موسیقی کیونکہ ہم سب ہی انسان ہیں ہمارے دل نیمت روپ سے صحیح کرنے اور غلط کرنے کے آگے جھٹنے کے بیچ میں رہتے ہیں یہ صرف آپ یا میں نہیں پرنتو ہر کوئی جو یہ شکا نسرن کرتا ہے اسے بھی یہی سمسیہ ہوتی ہے میں ہوں کرسٹوپر سنگھ اور آج کے تازہ کارکر میں آپ کا سواگت ہے اچھائی اور برائی آپ کے دل میں رسہ کشی کرتی ہے آپ وہی کرنا چاہتے ہیں جو صحیح ہے لیکن وہ ایک چیز جو لبھابنی ہے وہ اتنی محق ہے اور آپ ہمیشہ کے لیے ویبھاجیت دل کے ساتھ اسے نہیں جوڑ سکتے انتھ میں آپ پرلوبھن میں پڑھ جاتے ہیں یہ جان کر راجہ داؤد نے پرمیشور سے یہ یاج نہ کی تھی بایوی میں لکھا ہے بجن سہیتہ 86 اس کے گیارہ بچن میں ہے یہ ہوا مجھے اپنا مارک سکھا کہ میں تیری سچائی پر چلوں مجھے اپنے نام کا سممان کرنے کے لیے ایک ابھیبھاجیت پھر دے دو سینہ کے دنوں میں سینک یودھ کے لیے پرشکشن کرتے ہیں یہ یودھ کھیل کہا جاتا ہے یا بار گیمز حالانکہ ان کے بارے میں کچھ بھی کھیل نہیں ہے یہ کڑی محنت بارش اولوں برف اور گرمی سے نکلی لڑائی لڑنا بار بار جب تک کی وہ اسے ٹھیک سے سمجھ نہیں لیتے برشکشن ککشا میں آگ اور گتی کا سدھانت سکھاتے ہیں لیکن اسے ٹھیک کرنے کے لیے میدان میں اس کا ابھیاج کیا جاتا ہے اور یہی اس شبد سکھانے کا عرد ہے جسے داؤد اپنی پراکنا میں اپیوک کرتا ہے یہ ایک تیر انداز کو ایک لکشے پر شیوٹنگ کرنے کا سندیش دیتا ہے کچھ ایسا جس کے بارے میں آپ ککشا میں بار بار بات کر سکتے ہیں لیکن ایک کوشل کیول دھنش اور تیر اٹھا کر اور بار بار ابھیاس کرنے سے ہی بکست ہوتا ہے اس لئے جب ہم جیون کے شیطرے میں بار بار پرمیشور کو ہمیں اس کے مارک سکھانے کے انومتی دیتے ہیں تو ٹھیک اسی طرح سے ہم اس کے ستے پر چلتے ہیں اور اس سے پہلے کہ آپ اسے جانیں آپ کا بے بھاجے تھردے چنگا ہو جاتا ہے اور آپ کا جیون ایک ایسا جیون بن جاتا ہے جو اس کے نام کا سمبان کرتا ہے یہ پرمیشور کا تازہ بچن ہے آج آپ کے لئے موسیقی